بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سمارٹ سلوشن یوٹیوب چینل کے ساتھ خالد عوان تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو انڈر تک ضرور دیکھئے گا اس کا کوئی بھی پارٹ مس مت کرئے گا کیونکہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں اورینڈ کے ڈی سی انورٹر اے سی پر اور اس کی جو الٹرون سیریز ہے اس پر ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کو بتائیں گے آج ہم اس کا جو ہے ریویو کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ اس کے سٹارٹنگ امپیر آپ کو بتائیں گے اور اس کے سٹینڈنگ امپیر بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتگائیں گے کہ اس میں یہ کتنی دیر میں اپنا ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین کر لیتا ہے روم کا تو ویڈیو کا انڈر تک ضرور دیکھئے گا اور اس میں ہم آج جو ہے ہم یہ ریویو کا جو سیریل ہے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں آج جا ہم کریں گے اورینڈ کی ڈی سی نورٹر اور ایلٹرون سیریز پر نیکسٹ ہم اس کی جو ہے ای کمفرٹ سیریز جو ہے اس کے اوپر اس کے بھی ریویو لے گئیں گے اور آپ کو اس کی جو آگے آنے والی ویڈیو اس میں ہم اس کی جو بجلی کی کنزپشن ہے اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے کہ یہ کتنا جو ہے بجلی خرچ کرتا ہے منتھلی کتنی کرتا ہے اور یہ ایک گھنٹے میں کتنی یونٹ کنزیوم کرتا ہے اور آٹھ گھنٹے میں کتنے کرتا ہے یہ بھی ویڈیو ہم نیکسٹ آپ کے لیے لے کے آئیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پہ رکھتا ہے اور واقعی ہی یہ بجلی کی جو ہے سیونگ کرتے ہیں یا ویسے باتیں بنی ہوئی ہیں کمپنی کی یا یہ کیا اس میں خصوصیات ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسی سٹارٹ کر دیا ہے ٹونٹی سکس پر اور اس کی جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ٹونٹی سکس پر ہم نے اس کو ٹمپریچر روم اس کا رکھا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے فین سپیڈ بھی جو ہے اس کی میڈیم رکھی ہے یہ تھوڑی سے بلر کر رہا ہے یہ دیکھیں اب کلیر ہے تو کول موڈ پہ ہم نے ٹونٹی سکس پہ رکھا ہے اور اس کو جو ہے میڈیم سپیڈ پہ ہم نے چلایا ہے تو آپ کو ہم اس کے آوڈور کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ اس کی مین وائر ہے وہ آوڈور کی طرف ہے اس پہ آپ کو امپیر میٹر بھی لگا کر دکھاتے ہیں یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور یہ سٹینڈنگ امپیر اس کے کیا ہے تو چلیں تو دوستو ہم نے ہم نے امپیر میٹر اس کے وائر پہ لگا دی ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں پہ رکھتا ہے یہ اس کی مین وائر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی کی ہے مین وائر اس پہ لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے امپیر میٹر اپنا لگا دیا ہے اور اس کو جو ہے امپیر پہ ہم نے سٹ کی ہے ابھی آپ کو اس کے جو ہے وہ دکھاتے ہیں جیسے یہ اس کا حق دورہ ہون ہوگا تو اس کے امپیر بھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ دوستو یہ جو ہے اس کے سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ پوائنٹ سکس سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور یہ ون پوائنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اسی طرح یہ ایستہ 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 جو ہے دیکھتے ہیں کہا جاتے ہیں جو انورٹر ہے انورٹر کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے والے ایسی تھے نون انورٹر جو تھے وہ اوپر سے سٹارٹ ہوتا تھا اور اس میں فالٹ بھی جو ہے زیادہ آتے تھے کیونکہ یہ اکتم جو بجلی کنزیوم کرتے تھے تو بعض دفعہ جو اس کا کپیسٹر وہ ویک ہوتا ہے تو کمپریسر جل جاتے ہیں اس کا سٹارٹ نیچے سے ہوتا ہے اس سے جو ہے اس کے اوپر زیادہ لوڈ نہیں بڑھتا اور بڑا سموتھلی سی جو ہے کمپریسر جو سٹارٹ لے لیتا ہے اور یہ اس میں ملٹیپل سپیڈ کمپریسر ہوتے ہیں جو کہ پہلی ہلکی سے سٹارٹ ہوتے 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 اوپر جاتے ہیں وہ اپنی جو فل سپیڈ ہے اس پر جیسے جیسے سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو ان کے امپیر بھی جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فور پوائنٹ جو ہے فائیو ہے تقریبا یہ امپیر اور اس پر ابھی رکا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ٹونٹی سکس پہ چلایا اور آج دوستو ہم نے یہ ہی دیکھنا ہے کہ یہ جو اورینٹ کا ڈی سی نورٹر ہے ایلٹرون سیریز جو ہے اس کی یہ اس کے سٹارٹنگ اپیر تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ پوائنٹ سکس سے سٹارٹ ہوتا ہے تقریبا یہ ون پوائنٹ فائیو سے سہی طرح سے جو ہے سٹارٹ لیتا ہے اور آپ کو سٹارٹنگ اپیر کا پتہ چل گیا اب اس کا سٹینڈنگ اپیر جو ہے وہ آپ کو اس کو دکھاتے ہیں اور جیسے جیسے کمپریسر کی سپیڈ بڑھ رہی ہے اور یہ اپیر بھی اس کے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور دوستر ایک چیز اور بہت زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے آپ کی بجلی کی کنزپشن اورینٹ پہ اگر آپ کے انڈور کی فین کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور یہ فین کی سپیڈ زیادہ ہوگی تو یہاں اس کے جو اپیر کی کنزپشن ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اگر آپ اس کو میڈیم یا لو پہ رکھیں گے تو اس کے جو اپیر ہیں وہ ہائی سے کم ہوگی تو ہم نے میڈیم سپیڈ پہ رکھا ہے اور ٹونٹی سکس پہ روم ٹمپیرچر سٹ گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پہ تقریباً جو ہے سیون پوائنٹ سکس پہ یہ چلا گیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کمپریسر کی بھی آواز آ رہی ہوگی اس کی سپیڈ کی آوٹ ڈور کیونکہ میں بالکل آوٹ ڈور کے پاس ہی بیٹھا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ ایٹ پوائنٹ تقریباً ایٹ پوائنٹ تک چلا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ نے آج تو یہ دیکھ لیا کہ اس کے سٹارٹنگ امپیر کیا ہے اور اس کے سٹینڈنگ امپیر کیا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے آپ کو اس کے بتائیں گے کہ یہ کتنی دیر میں رون ٹمپریچر اپنا مینٹین کر رہتا ہے اور امپیر نیچے کتنی دیر میں آ جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ویڈیو ہماری اچھی لگے تو ہمیں لائک ہماری ویڈیو کو ضرور کر دیا کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور دوستوں میں زیادہ زیادہ اس کو شیئر کر دیا کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ویور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے 8.4 تک 8.4 ہے یہاں تک تقریباً 5 اور یہاں یہاں پہ بھی تھوڑا سا انکریز کر رہا ہے یہ امپیرز کی جو ہے ہلکی سی ویرییشن چاہ رہی ہے وہ آج ٹمپریچر بھی جو ہے خاصا زیادہ ہے تقریباً 46 ٹمپریچر ہے آج تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ امپیرز میں جو ہے لیکن اس کا یہی یہی تک کرتے ہیں 8.5 پہ یہ اس کے سٹینڈنگ امپیر ہیں دوستوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کی سٹارٹنگ امپیر اور سٹینڈنگ امپیر اور انکر ڈی سی انورٹر اے سی ہے اور اس کی ایل ٹرون سیریز تو ویڈیو ہماری دیکھتے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں سینکس و واشنگ مائی ویڈیو اور نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا